میں اس دنیا سے سکون سے جا سکتا ہوں میرا بچہ آپ کے پاس ہے اس کا خیال رکھئے گا جو بچے چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں صوفیا کو اکثر ہی ہوتا تھا کہ جی ان بچوں کی ہم کسی طریقے سے کفالت کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچے CSP آفسر آرمی آفسر آئیٹی ایکسپرٹس بنیں تو پھر یہ بچے بھی وہی سب کچھ بنیں گے ہم نے ان کو ایک بہت مفید شہری بنانا ہے پھر باقی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس نے کتنا کامیاب ہونا ہے لیکن اٹلیس ہم خواب تو اچھا دیکھیں ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انتظار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بیجے گا اور اس قوم کی حالت سمرے گی ساٹھ سے زائد بچوں کی کفالت کرنے والے دی آئی جی پنجاب محبوب لیلا اور ان کی وائف سوفیا وڑایت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے سر سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہوں گا کہ اتنا اچھا انیشیئیٹیف آئیڈیا کس کے مائنڈ میں آیا اور کس طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تھوڑا سا بیک گروڈ مگر آپ کو بتا دوں کہ سوفیا جو ہے جو میری میسیج ہے ان کے جو فادر تھے انہوں نے 1995 میں یہ سلسلہ شروع کیا وہ خود صبح تحجد کے وقت اٹھتے تھے لنگر بناتے تھے اور فجر کے وقت جو وزدور چوبرجی اور ریلو سٹیشن پر سوئے ہوتے ہیں ان کو جا کے ناشنا کراتے تھے یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی پھر 2009 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگ پر سفسوس کرنے آئے تو لوگوں نے بتایا وہ یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے پھر ہم نے کوشش کی کہ ان کی لگیسی کو ہم کانٹینیو کریں ابھی الحمدللہ ہمارے گھر سے روزانہ صبح سات سو بندے کا لنگر جاتا ہے سات ستر فیملیز ہیں جن کا منتلی راشن جاتا ہے اور سکسٹی انڈویجولز ہیں جن کا ہم منتلی سٹائپنڈ دیتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار یہ سب ہم کر رہے تھے خود یہ جو بچوں کا آئیڈیا تھا یہ بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا جو بچے چوک پر کھڑے ہو کے بھیگ مانگتے ہیں اسے سوفیا کو اکثر ہی ہوتا تھا کہ جی ان بچوں کی ہم کسی دریقے سے کفالت کر لے پھر ہمارے جو کلوز فیملی فرینڈز تھے بہن بھائی تھے دوست ہے باپ گریبی تھے کیونکہ یہ ایکسپینسیف پروجیکٹ تھا یہاں پہ کیابلی ری راون میں گھر رنٹ پہ کافی مہنگا ہے ایک انال کے گھر ہیں سارے تو رنٹ ہے بچوں کی ایڈوکیشن ہے کوالٹی لائف ہے تو ایکسپینس زیادہ تھا تو پھر وہ ہمارے ایکسپینسز سے باہر تھا ہم نے قریبی فیملی فرینڈز کو ریکویسٹ کی پھر جب یہ ایک گھر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو بڑا اچھا نوبل آئیڈیا لگا کہ جی جتیم کھانے تو سب ہی چلا رہے لیکن ان بچوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم ان کے والدین ہیں اور ہم ان کے سگے مانباب ہیں تو پھر لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا شروع کیا پھر لوگ ملتے گئے پہلے پانچ بچے ہمیں چائل پرٹیکشن بیورو سے ملے تھے وہاں سے ہم نے لیے تھے اور ہم نے ان بچوں کی ایج نورملی رکھی ہوئی ہے تین سے پانچ سال تین سال سے کم عمر کا بچہ ہمارے لئے پالنا مشکل ہے پانچ سال کے بعد بچہ کی پچھنا ایلیکٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے پہلے پانچ بچے ہمیں چائل پرٹیکشن بیورو سے ملے تھے اس کے بعد ڈیفرنٹ طریقے سے یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں کوئی ہماری بہن کے وساعت سے کوئی اسی کی ماں مر گئی کسی کا باپ مر گیا تو پھر لوگ ہمیں اپروش کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کو ڈاپ کریں پرسنل نویت کا سوال ہے خاندان والوں نے ادھر ادھر سے باتیں نہیں کی یہ کیا کام شروع کر دیا آپ کے اپنے بچے بھی ان کو ٹائم دیا جائے دیکھیں بات یہ کہ سب کو پتا ہے کہ ہر بندے کی ایک طبیعت ہوتی ہے جو فلانتھرپک ایکٹ ہے وہ بیگم صاحبہ وہ میرے اندر کافی ہے جب آپ ہزبنڈ اور وائف ہوتے تو ہماری ماشاءاللہ بیس سال ہو گئے ہیں شادی کو تو آپ ایک دوسرے کی چیزیں اڈاپٹ کرتے تو وہ بیگم کی وجہ سے فلانتھرپی میرے اندر بہت زیادہ پہلے بھی تھی لیکن تھوڑا ایلیمنٹ بڑھ گیا یہ جب ہم شروع کرنے لگے تھے بچے والا کام سب کو پتا تھا کہ ہم بڑے عرصے سے فلانتھرپک ایکٹ کر رہے ہیں لگر شنگر باتتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو مجھے میرے بیج میٹس نے بہت زیادہ کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اپنے بچے کو کچھ ہو جائے تو لوگ نہیں چھوڑتے یہ تو پھر کسی کے بچے ہیں تو خدا نہ خاصتہ کسی بچے کو ہو گیا کچھ تو آپ سروس میں ہیں لوگ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کریں گے کہ میں کر رہا ہوں یا میری بیگم کر رہی یا ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا کام ہے یہ جو فاؤنڈیشن المرا اس کا مقصد کیا تھا اور نیم جو آپ نے رکھا جس طرح سر نے ابھی بتایا اس کے بیچے کیا لوجک المرا جو ہے ورڈ یہ قرآن پاک کے حروف مکتیات ہیں الیف لامی را ان کو اکٹھا کر کے المرا بنایا گیا اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے تو جو اس کی ایڈجسنٹ آیت ہے سمہاو وہ جو ہے نولیجی بیلیٹی سے ریلیٹی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام المرا رکھا آپ تو سارا دن ادھر ہی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ بائے نیم سب بچوں کو جانتی میرا زیادہ تر وقت یہی پہ ان بچوں کے ساتھ گزرتا ہے اور بالکل میں سب بچوں کو بائے نیم جانتی میڈم کبھی کوئی ڈفرینسیٹ کریئیٹ کی ہے بچوں کو جب ہم نے گود لیا تو یہ بھی اس دن سے ہمارے ہی بچے ہیں سر بچوں کو سننے میں آپ نے اپنی والدیت بھی دی ہوئی ہے اپنا نام دیا ہوئی ہے تو یہ کیا معاملہ تھا وہ جو پہلے پانچ بچے تھے جو ہم نے چائل پوٹیکشن بیورے سے لیے ان میں سے اکسر کے وہ پتہ نہیں چال رہا تھا کہ جی والدین کون ہے بلکہ ایک کا نام بھی کلیر نہیں ہو رہا تھا تو ہمارا جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام حمزہ ہے تو وہ جب ان کی ہم نے ریجسٹریشن کرانی تھی کیونکہ ان کے بے فارم بنانے تھے تو وہ چونکہ بلدیت کا پتہ نہیں چال رہا تھا تو نادرہ میں ایک آپشن ہوتی ہے روحانی بلدیت تو اس میں ہم نے اپنا نام دکھوا ہے ہم نے ان کو اپنے نام سے ریجسٹری کرایا ہے نادرہ میں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کل جب بڑے ہوں تو کسی بغائر احساسے محرومی کے نے پتہ ہو کہ جی ہمارے والدین ہیں ہم ان کے بچے ہیں اور یہ ایک مفید شہری بن سکے پاکستر کب تک لے کر چلیں گے آگے کالوجیز آ جائیں گے بچھو گی یونیورسٹیز آیں گی کوئی لانگ ٹرم پلان ہے کب تک کس طرح یہ سب منیج کریں گے لیکھیں پلاننگ کرنے والا ذات کوئی اور ہے میں نہیں ہوں ایک جرنل آئیڈیا ہے ہم نے ان کو ایک بہت مفید شہری بنانا ہے ہم نے ان کو مستری یا مزدور یا درخان بلکل نہیں بنانا لوگ مجھے کرتے ہیں کہ آج کل کے زبانے میں چالیس ہزار میں تو ایک پورا گھر چل سکتا ہے آپ ایک بچے پہ چالیس ہزار لگا رہے ہیں ہم نے کیا یہ کہ ہر گھر میں یہ بچے آئے ہیں ڈیفرنٹ ٹراما سے ابھی آپ کو کہیں بی سے بھی یہ لگ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی یتین یا لاوارش بچے ان کو ایک محول دیا گیا ہر گھر میں ہم نے ایک سیکالوجیسٹ رکھی ہوئی ہے جس نے ان بچوں کو ٹراما سے نکالا ہے اور ہم ان کو سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلٹیز دے رہے ہیں پھر سیکالوجیسٹ نے ان کو چھ مہینے لگا کے ڈیفرنٹ ویڈیوز دکھائی ہیں کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے انجینئر کیا کرتا ہے پائلٹ کیا کرتا ہے پولیس آف سر کیا کرتا ہے ابھی آپ اندھر جائیں گے ہم نے ہر گھر میں ہر بچے نے جو خواہش کی اس کو اسی یونی فارم میں ہم نے پہنا کے وہ تشویر لگا دی ہے تاکہ ڈیلی وہ جب وہ تشویر دیکھیں اس کے منیمم زین میں ہو کہ میں نے پائلٹ بننا ہے میں نے پولیس آف سر بننا ہے جو سب سے چھوٹا بچہ ہے جو بھی پروپرلی بول نہیں سکتا ادنا نام اس کا تو اس کو جب پوچھا کیا بننا ہے تو اس نے کہا میں پاپا بنوں گا تو ہم نے اسے پولیس کا یونی فارم پہنا دیا تو اس وجہ سے کانسپٹ یہ ہے اور لے کے جہاں تک چلنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کی ایڈیوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہائر سٹیڈیز لوگ بھی دیکھیں نا الحمدللہ لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں مثلا امریکہ سے خاتون نے ہمیں اپروچ کیا اس نے کہا کہ ایک بچہ جس کی ایج چار سال سے کم ہو میں اسے لائف لانگ سپانسر بھی کروں گی آپ میری اس سے ہفتے میں ایک دفعہ ویڈیو کال پر بات کرا دیا کریں اور میں اسے ایڈاپٹ کروں گی اور جب وہ اس ایج میں آ جائے گا کہ ہائر سٹیڈیز کیلئے جا سکے تو میں اسے امریکہ اپنے پاس سننا ہوگی تو ہم نے ایک بچہ اس کو دے ہوئی ہے تو وہ یہ اللہ کی ذات کرنے والی اگر آپ کہیں کہ ہم چلا رہے ہیں ہم نہیں چلا رہے ہیں میڈم ابھی میں نے دیکھا بچے آپ کو ماما کہہ رہے تھے سر کو بابا کہہ رہے تھے تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سکھایا یا بچے خود بخود اپنی مرضی سے ماما اور بابا کہتے ہیں دیکھیں جس دن بچوں کو گود لیا تھا تو انہیں اپنا بچہ بنا کے گود لیا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ میں ان کی ماں ہوں اور یہ ان کے والد ہے محبوب اور یہ اب اس دنیا میں اکیلے نہیں ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے والد ہیں اس کے علاوہ میرے بچے جو ہیں چار الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بچے دیئے وہ ان کے بڑے بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں تو ہم سب جو ہیں ہم ایک ہی فیملی ہیں اب میں دیکھ رہا تھا بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اڈجسٹ کس طرح سے کرتے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک انوائرمنٹ دیکھا ہے اس سے ایک الگ انوائرمنٹ میں اچانک سے آجانا بچے تنگ نہیں کرتے ہیں بچے بہت مشکل زندگی دیکھ کر آئے ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں دیکھئے ہیں انہوں نے ان کی زندگی میں بہت بہت بڑے چیلنجز اتی چھوٹی عمر میں ان بچوں نے پیس کی ہیں تو اس کے بعد جب بچے یہاں پہ آئے انہیں اچھا محول ملا انہیں پیار ملا انہیں کانفیڈنس دیا گیا انہیں ہر سہولت ملی اس کے ساتھ ساتھ انہیں والدین مل گئے تو بچوں کو کچھ یاد نہیں ہے یہ کبھی اپنے گھر کا یا اگر ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے سنگل پیرٹس ہیں یا ان کی فیملی ہے اس طرح سے تو یہ کبھی وہاں جانا بھی نہیں چاہتے اور اگر ان کے والدین میں سے کوئی آتا ہے ملنے کے لیے تو وہ ان کو ملتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بکہ یہ یہاں بہت خوش ہیں اور ان کے والدین بھی جو ہیں جو ان کو ملنے آتے ہیں لیٹسے کسی کے والدہ زندہ ہیں کسی کے والد ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ جب انہیں اس طرح کی انوائیمنٹ میں دیکھتے ہیں اور چند دنوں میں بچوں کے کپڑے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا بچوں کی تمیز اور بچوں کی گرومنگ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک تو والد اس طرح کے تھے جنہیں کینسر تھا وہ ایک کینسر پیشنٹ تھے تو جب ان بچوں کی والدہ آئی ہے ہمارے پاس تو انہوں نے کہا کہ میرے ہزبین کینسر پیشنٹ ہے تو میں پانچ گھروں میں کام کرتی ہوں اور اس کے بعد جو میرے پاس بچتا ہے میں اپنے ہزبین کی دوائی لیتی ہوں اور اس بچے کو آپ اٹھاپٹ کر لیں میرے بچے کو کیونکہ اسے میں ناپراپر کھانا دے سک رہی ہوں ناپراپر تعلیم دے سک رہی ہوں اور آپ اسے اٹھاپٹ کر لیں اس وقت سٹارٹ تھا بلکل لاسٹ ہیئر کی بات اور ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم یا یتیم بچے کو گود لیتے تھے یا مسکین کو تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا دیکھیں ہم لوگ اس بچے کو نہیں لے سکتے بکر اس کے والدین حیات ہیں تو وہ ہاتون کہ مجھے آج بھی الفاظ جب یاد آتے ہیں تو میرا دل بہت برے طریقے سے مطلب پون کے آنسر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا بہت ہی مایوسی کے ساتھ اس نے کہا کہ پھر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلدی یتیم کر دے تاکہ اسے پیٹ بھر کے روٹی مل سکے آپ یقین کریں یہ وہ لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ انسانیت سے پڑھ کے تو کوئی کریٹیریا نہیں ہے نا میں نے اسی وقت اس خاتون سے معذرت بھی کی اور میں نے کہا کہ آپ پریز ایسے نہیں کہیں آپ اس بچے کو مجھے دیتے ہیں پھر وہ بچے یہاں رہنا شروع ہو گیا اس کے والد جو تھے اگلے چند ماہ تک اسے ملنے آتے رہے ہر مہینے بعد ان کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی لیکن وہ جیسے بھی کر کے والد اور والدہ ملنے آتے تھے اور جب مجھے یاد ہے اچھے سے جب لاسٹ ٹائم وہ ملنے آئے اس بچے سے تو بہت مطمئن تھے اور مجھے سپیشلی انہوں نے ملنے کے لیے کہا تو جب میں انہیں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ باچی میں اس دنیا سے سکون سے جا سکتا ہوں میرا بچہ آپ کے پاس ہے اس کا خیال رکھئے گا میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین پوزٹی فیز آف پاکستان آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا پاکستان زندہ بار